اعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیئنا بالقاسم محمد صلوات اللہ الرحمن الرحیم ازتقالصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اسألکم علیہ اجرن اللہ المودتا فی الخربا صلوات بجد محمد علی محمد خدا اندعالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ہم تبلیغ رسالت کے بدلے میں کوئی مزدوری نہیں چاہتے کوئی اجرت نہیں چاہتے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے ہمیں تو صرف اپنے قرابتداروں کی محبت چاہتے عزیزان اگرامی اس آیہ مبارکہ کے زہل میں آپ کی خدمت میں گفتگو کا آغاز کیا اور دو دن سے مسلسل کچھ نہ کچھ عرص کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں آیہ مبارکہ کے زہل میں جو آیہ معددت ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو محبت کا پیغام دیتا ہے اسلام وہ دین ہے کہ جو دین محبت کا پیغام دیتا ہے لیکن یہ مذہب نفرتوں کا پیغام نہیں دیتا ہے کچھ لوگوں نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی اور اسلام کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور اس دین کو اس طرح کا بتانے کی کوشش کی کہ جیسے مذہب ان کے گھر کی چیز ہو مذہب ان کی بنائیوی چیز ہو مذہب ایسا ہو کہ جیسا بادشاہ چاہتے ہیں جیسا سلطان چاہتے ہیں جیسا سلطین چاہتے ہیں جیسا حکومت پر اختیار کرنے والے چاہتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامی مذہب وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہم کو وہ اسلام سمجھنا ہے وہ سا مذہب سمجھنا ہے کہ جس مذہب کو اللہ نے بھیجا تھا اور جس مذہب کو حضورِ سورِ کائنات لے کے آئے اس لیے کہ دیکھئے یہ پیغام ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم عوام تک پہنچائیں ہم دوسروں تک پہنچائیں اور ہم غیروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اس لیے کہ جب مال میں ملاوت ہونے لگتی ہے تو ضروری ہے کہ اصلی مال بتایا جائے کہ یہ اصلی مال ہے یہ ملاوت والا مال اور ہے اصلی مال اور ہے اسلام وہ ہے جس کو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے ذریعے سے بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار ہادی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار رہبر ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ کے منتخب ہیں جس میں سب سے پہلے ہادی حضرت آدم ہیں اور سب سے آخری حضور سور کائنات ہیں لیکن رسول اللہ جب تشریف لائے تو رسول اللہ نے سب سے پہلے آتے ہی اسلام کے متعلق نہیں بیان کیا بلکہ اگر آپ حیات رسول کا متعلقہ فرمائیں اور رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات بہ آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ کی ترسٹ برس کی زندگی میں ترسٹ برس کی حیات میں چالیس سال رسول اللہ نے چپ اور خاموش رہ کے زندگی گزاری ہے اور تئیس سال رسول اللہ کی تبلیغی زندگی ہے زندگی کا وہ حصہ زیادہ ہے جس میں رسول اللہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے تبلیغ کی ہے اور زندگی کا وہ حصہ کم ہے جس میں رسول اللہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کی ہے غور حرمائیے گا ترسٹ برس میں چالیس برس رسول نے چپ اور خاموش رہ کے تبلیغ کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چالیس برس چپ اور خاموش رہ کے کیسے تبلیغ کی اس ماحول کا اندازہ لگائے مسلمان اور انسان اس ماحول کا اندازہ لگائے جس ماحول میں حضور سور کائنات تشریف لائے وہ ماحول بمبئی کا ماحول نہیں تھا وہ ماحول لکھنو یا ہیدراباد کا ماحول نہیں تھا وہ ماحول عربستان کا ماحول تھا مکہ کا ماحول تھا جہاں کافر تھے جہاں بت پرست تھے جہاں بے دینوں کی اکثریت تھی جہاں لوگ بتوں کو خدا مان رہے تھے جہاں پتھروں کے آگے سجدے کر رہے تھے جہاں اللہ کے گھر میں کعبے میں بت لاکے رکھ دیئے تھے اور اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا تھا بتوں کو سجدہ ہوتا تھا چاند کی پرستش تھی سورج کی پرستش تھی ستاروں کی پرستش ہوتی تھی ایسے ماحول میں ایسے زمانے میں ایسے حالات میں حضور سور کائنات نے آنکھیں کھولیں اور ایسے ماحول میں حضور سور کائنات نے زندگی گزارنا شروع کی مگر ماحول ایسا تھا زمانہ ایسا تھا حالات ایسے تھے کہ بت پرست تھے کافر تھے دشمن تھے مگر اس کے باوجود رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے جو کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں ان کا کلمہ دوسرا تھا ہم کلمہ دوسرا پڑھتے ہیں کافر کلمہ دوسرا پڑھتے تھے ان کا کلمہ کیا تھا کہ جب رسول اللہ اور کسی راستے سے گزرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ صادق جا رہا ہے یہ امین جا رہا ہے یہ قریش کا تارہ جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے جس کے پاس امانتیں رکھواؤ گے تو امانت میں خیانت نہ ہونے پائے گی یعنی رسول اللہ کے کائریکٹر اور کردار کا کلمہ پڑھ رہے تھے ایک صلافات گھج دے محمد آل محمد پر کائریکٹر اور کردار کا کلمہ تھا امانتیں رسول کے پاس لگے رکھاتے تھے رسول کو صادق کہتے تھے رسول کو سچا کہتے تھے رسول کو امین کہتے تھے رسول کو قریش کا تارہ کہتے تھے اس لیے کہ ابھی رسول اللہ خاموش تھے ابھی رسول اللہ چپ تھے ابھی رسول اللہ کچھ بول نہیں رہے تھے لیکن جب چاریس برس گزرے اور یہ حکم آیا کہ وَأَنْزِلْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا دعوت کی کھانا کھلایا ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا پہلے ان کے پیٹوں کو بھرا اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات کو مانو گے سب نے ایک زبان کہا عبداللہ کے بیٹے ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ و لغو بات نہیں سنی ہے لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانیں گے توجہ چاہوں گا عزیز آنے گرامی دیکھیں یہ ہمارے مذہب کی کہانی ہے دین کی کہانی ہے جو اسلام محبت والا ہے جو اسلام سلامتی والا ہے جو اسلام امن والا ہے یہ اس اسلام کی کہانی ہے کہ اگر میں کہوں تم مانو گے تو سب نے ایک زبان کہا کہ عبداللہ کے بیٹے ہم نے تو آپ سے کبھی کوئی جھوٹ بات سنی ہی نہیں ہم نے کوئی غلط بات نہیں سنی ہم نے کوئی لغو بات نہیں سنی آپ جو کہیے گا وہ ہم مانیں گے اس لیے کہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں تو ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولیے گا آپ نے کبھی کوئی غلط بات کی نہیں تو ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ کوئی غلط بات کریں گے تو حضور سور کائنات نے کہا کہ بھئی تم نے لشکر دیکھا نہیں ہے مگر میرے کہنے پر تم لشکر مانو گے ان کا ہاں میں مانوں گا کہ بھئی تم نے دیکھا نہیں ہے مگر میرے کہنے پر مانو گے ویسے ہی بغیر دیکھیں وہ میرے کہنے پر اللہ کو مان لو اللہ کو مان لو وہ وعدہولہ شریف ہے مجمع اٹھ کے چلا گیا لوگ چلے گئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا لیکن تاریخ کہتی ہے اب اس کو ہم کیا کریں کہ ایک ہی شہزادہ تھا جو دس برس کا کمسند تھا اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اشہدو انہ لا الہ الا اللہ اشہدو انہ لا الہ الا اللہ رسول نے جب اپنے کو پہچنوایا تو اس شہزادے نے کھڑے ہو کے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی محمد کی رسالت کی گواہی علی نے اس وقت بھی ہے جب وہ ایک محمد کا انکار کر رہے تھے خدا کا انکار ہو رہا تھا ایک سلامات سجدے محمد آل محمد پر یہ آغاز ہے عزیزان اگرام بہرحال تین دن تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا تین دن تک رسول بلاتے رہے کھانا کھلاتے رہے اللہ کو بتاتے رہے اپنے کو پہچنواتے رہے اور تین دن تک مسلسل کسی نے نہ لا الہ الا اللہ کہا نہ محمد رسول اللہ کہا صرف ایک کمسن شہزادہ تین دن کھڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تیسرا دن آیا تو نے رسول نے فرمایا کہ یا علی تم ہی میرے بعد میرے خلیفہ ہو میرے جانشین ہو علینت ولیات اللہ تو عزانہ گرامی دیکھئے ہمارے پاس تین کلیمیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علینت ولیات اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی کی زبان سے نکلا علینت ولی اللہ رسول کی زبان سے نکلا ایک سلام عزه جسے محمد آل محمد پر رسول اللہ نے زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا اپنے کردار کے ذریعے سے کلمہ پڑھوایا اپنے اخلاق کے ذریعے سے کلمہ پڑھوایا اپنے عمل کے ذریعے سے کلمہ پڑھوایا اپنے باتوں کے ذریعے سے کلمہ پر ہوا ہے لوگ گرویدہ ہوتے تھے لوگ رسول یہ قریب آتے تھے رسول ان سے بات کرتے تھے اور وہ دیرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو عزیزان اگرامی یہ اسلام کا آغاز ہے یہ ہمارے دین کی کہانی ہے کہ جہاں سے دعوتِ عشیرہ سے اسلام کا آغاز ہوا ہے اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے یہ آغازِ لا الہ الا اللہ ہے جو دعوتِ عشیرہ سے ہوا لیکن دعوتِ عشیرہ کے بعد سے اسلام مشکلوں میں گرفتار ہونے لگا اسلام آفتوں میں گرفتار ہونے لگا اسلام پہ خطرات مندلانے لگے لیکن وہ الک بات ہے کہ اسلام خطروں میں گرفتار اس لیے نہیں ہو پایا کہ صاحبِ ذرفِقار موجود تھا علی موجود تھے اس لیے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے ہر منزل پر ہر مارکے میں ہر موقع پر رسول کی مدد و نصرت بھی کی ہے اسلام کی نصرت و مدد بھی کی ہے خدا کی قسم ہر مارکے میں پوری یہاں سے وہاں تک تاریخ ہے آپ کو جو اسلام کی تاریخ ملے گی جو اسلام کی کہانی ملے گی اسی کے ساتھ ساتھ پیردل علی کی فدہکاریوں کی کہانی ہے علی کی تاریخ ہے قربانیوں کی تاریخ ہے افسوس تو اسی کا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کچھ بیان کیے جاتے ہیں تو اکثر سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کے فضائل کیا بیان کیے جائیں اور کہاں تک علی کے فضائل بیان کیے جائیں اور کیوں علی کے فضائل بیان کیے جائیں اگر اسلام کی تاریخ سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو مائنس کر لیجئے علی کی قربانیوں کو نکال لیجئے علی کی فدہکاریوں کو ہٹا لیجئے تو اسلام بلکل بے جان نظر آئے گا اور اسلام کی بلکل حیثیت ایسی نظر آئے گی کہ جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو اور جسم پڑاوا ہو ایک سلامات سجدے محمد آل محمد پر یہ اسلام ہے عزیز آنِ گرامی جہاں سے آغاز دعوتِ اشیرہ سے ہوا اور پھر دعوتِ اشیرہ میں تاریخ لکھتی ہے کہ گھر کے اندر سنیا گا گھر کے اندر رسول تھے گھر کے اندر علی تھے گھر کے اندر خاندان والے تھے اور گھر کے دروازے پر نگہبان کی حیثیت سے ابو طالب موجود تھے اس لیے کہ اگر گھر کے اندر کوئی خطرہ ہوگا تو ابو طالب کا بیٹا موجود ہے گھر کے باہر خطرہ ہوگا تو ابو طالب موجود ہے ابو طالب ہیں جو دروازے پر موجود ہیں اور پھر جنابِ ابو طالب جو دروازے پر ہیں اور جب اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ بتا دیا گیا کہ کہو اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ کہو محمد اس کے رسول ہے محمد رسول اللہ علی نے نصرت کا وعدہ کیا رسول نے فرمایا علی تمہیں میرے بعد میرے خلیفہ اور جانشین علی ولی اللہ تو جب گھر سے لوگ باہر نکلے تو ابو طالب سے ایک جملہ کہا خدا کی قسم تاریخ بھی عجیب و غریب چیز ہے جو ریکارڈ کر کے ہم کو سناتی ہے ایک جملہ کہا کہ ابو طالب آج سے بھتیجے کا حکم مانو بیٹے کی اطاعت کرو بھتیجے کا حکم مانو اور بیٹے کی اطاعت کرو یہ جملہ ابو طالب سے کہا کہنا تو یہ چاہیے تھا کافروں کو کہ ابو طالب کہاں کھڑے رہے ہیں آؤ تم ہمارے ساتھ چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو تم تو ہمارے ساتھی ہو تم تو انکار کرنے والے ہو آؤ مگر ابو طالب پر کمنٹ کرتے ہوئے توجہ چاہوں گا دیدان اگرامی حضرت ابو طالب پر کمنٹ کرتے ہوئے لوگ گھر سے نکلے آج سے بھتیجے کا حکم مانو آج سے بھتیجے کا حکم مانو آج سے بھتیجے کا حکم مانو تو حکم محمد کون مان رہا ہے حکم محمد کو کافر مانتا ہے یا حکم محمد کو مسلمان مانتا ہے سلامات دیج دے محمد آل محمد پر مگر خدا کی قسم جناب ابو طالب کو کافر کہا گیا کہ ابو طالب تو مومن نہیں ہے ابو طالب تو کافر ہیں جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا جناب ابو طالب ایمان لے کے نہیں آئے ابو طالب کافر ہیں مجھے اس وقت جناب ابو طالب کے ایمان کو پر کوئی بحث نہیں کرنا آئے ہمارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں موٹی موٹی کتابیں ہیں جس سے جنابِ ابو طالب کا ایمان ثابت ہے اور پھر دوسری بات دیکھئے عقل کی یہ ہے لَن تَجَدَا لِسُنَّتُ اللَّهِ تَبْدِيلَا تم سنتِ الٰہی میں کوئی تبدیلی نہ پاؤگے جو دستورِ الٰہی ہے جو سنتِ الٰہی ہے جو اصولِ پروردگار ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے جو ایک مرتبہ لکیر کھج گئی اب میں صبح قیامت تک کھچی رہے گی اس میں کوئی تبدیلی کا سوال نہیں ہے قلعظم پیغمبر تھے جنابِ موسیٰ ان کے واسطے اللہ نے انتظام کیا فیرون کے محل میں رہے فیرون کے محل میں پلے فیرون کے محل میں سوئے فیرون وہ تھا جو کافر تھا فیرون وہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا فیرون وہ تھا کہ جو اللہ کے مقابلے پر تھا جو اپنے کو کہتا تھا ربکم العلا میں تمہارا بڑا خدا ہوں جو اللہ کے مقابلے پر ہے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس فیرون کے محل میں جنابِ موسیٰ کے لیے اللہ نے پاک آغوش کا انتظام کرایا پاک بستر کا انتظام کرایا پاک غذا کا انتظام کرایا پاک لباس کا انتظام کرایا آپ قرآن اٹھا کے دیکھئے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھئے آپ کو سب کچھ مل جائے گا پاک آغوش کا انتظام ہے پاک لباس کا انتظام ہے پاک بستر کا انتظام ہے پاک غذا کا انتظام ہے اس لیے کہ جنابِ آسیہ زن فیرون مومنہ بیوی تھی فیرون کے محل میں پاک آغوش کا انتظام موسیٰ کے واسطے ہوتا ہے اللہ کا اصول بدلتا نہیں ہے کافر کے محل میں پاک آغوش کا انتظام ہوا پاک بستر کا انتظام ہوا موسیٰ چھوٹے نبی ہیں محمد بڑے نبی ہیں اللہ پالنے والے تیری مسلحہ دھمائی سمجھ میں نہیں آتی فیرون کے محل میں موسیٰ کے لیے تو انتظام ہو رہا ہے مکہ میں محمد کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا سوچنے کے قابل بات ہے سوچنے کے قابل بات ہے کہا جو نبی جہاں پلے گا وہ جہاں پاک ہوگی جس آغوش میں پلے گا وہ آغوش پاک ہوگی جس بستر پر لیٹے گا وہ بستر پاک ہوگا جو غزہ نوش کرے گا وہ غزہ پاک ہوگی اب پوچھئے علماء اسلام سے کہ محمد کو پالا تو کس نے پالا محمد کو پالا تو کس نے پالا ایک زبان تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ محمد کو ابو طالب نے پالا ابو طالب بھی آغوش محمد پلے یا تو یہ مانیے کہ ابو طالب مومن ہیں یا یہ مانیے کہ اللہ نے اپنا اصول بدل دیا تھا ایک سلاوات بھیج دے محمد آل محمد پل تو عزیدان اگرامی مجھے کوئی بحث نہیں کرنا آئی مانتا لیکن ایک بات جناب ابو طالب کے مرتبے شان بزرگی اس کے حواسط بات آگئی تو عرص کرتا چلوں کہ رسول کی مشہور معروف حدیث ہے رسول نے فرمایا کہ اولو ما خلق اللہو نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا انا و علیو من نور واحد میں اور علی دونوں ایک نور سے نور ایک خلق ہوا دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک نور محمد ہے ایک نور علی ہے ایک دین کا لانے والا ایک دین کا بچانے والا ایک کے سر پر تاج رسالت رکھا ایک کے سر پر تاج ولایت رکھا سلام کیجئے جنابِ ابو طالب کو کہ ابو طالب اس بزرگ کا نام ہے جس کی آغوش میں یہ مکمل نور پلا ہے اس لیے کہ محمد بھی اسی گوز میں پلے ہیں علی بھی اسی گوز میں پلے ہیں ایک سلامات ہجھ دیں محمد آل محمد پر رسول بھی آغوش ابو طالب میں پلے اور علی بھی آغوش ابو طالب میں پلے جس آغوش میں مکمل نور پلے پلے جس گوز میں مکمل نور پلے اس پاک آغوش کا نام ابو طالب ہے بس کتابیں بڑی بڑی لکھیویں ہیں موٹی موٹی کتابیں ہیں ہمیں کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو ہم کتب خانوں میں جائیں کتابیں پلٹیں بحثوں کو پڑھیں آج کا زمانہ تیز زمانہ آئے دو دو چار والا زمانہ آئے کہ جلدی جلدی بات رکھئے پہنچائیے سمجھائیے اور بات آگے بڑھ جائیے جناب ابو طالب مومن کا نام ہے جب دروازے پر کھڑے پہرہ دے رہے تھے گھر میں دعوت ہو رہی تھی نگہبان کی حیثیت سے تھے دربان کی حیثیت سے تھے رسول نے ایک موقع بہ حدیث ارشاد فرمائی کہ یا علی حب کا تقویٰ و ایمان و بغض کا کفرن و نفاق علی تمہاری محبت کا نام تقویٰ اور ایمان ہے اور تمہاری اداوت و تمہاری دشمنی کا نام کفر و نفاق ہے یہ حدیث رسول ہے ذہن میں رکھئے گا بچہ بچہ جانتا ہے یہ سرکار سید و شہدہ کی مجلس کا تفائل ہے کہ ہمارے بچے بھی بہت کچھ جانتے ہیں یا علی حب کا تقویٰ و ایمان تمہاری محبت کا نام تقویٰ اور ایمان ہے و بغض کا کفرن و نفاق تمہاری اداوت کا نام کفر و نفاق ہے حمیدہ رشتہ بتائیے کہ حضرت ابو طالب و حضرت علی کے درمیان رشتہ کیا تھا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں رشتہ بتائیے کہ کیا ہے ابو طالب اور علی کے درمیان رشتہ کیا ہے کہ ابو طالب باپ ہیں علی بیٹے ہیں علی بیٹے ہیں ابو طالب ان کے والد بزرگوار ہیں دونوں باپ بیٹے ہیں یہ تو فطلت کا تقاضہ ہے کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے توجہ چاہوں گا باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے یا علی حب کا تقویٰ و ایمان علی تمہاری محبت کے نام تقویٰ و ایمان ہے تمہاری اداوت کے نام کفرہ نفاق ہے اب آپ ابو طالب کو دیکھئے اگر علی کی محبت ملے ابو طالب کو مومن کہیے گا علی کی اداوت ملے ابو طالب کو کافر کہیے گا سلامات بھیج دے محمد آلے محمد اور پھر عزیزوں یہ بزرگ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بانی اسلام کی مدد کی اسلام سے پہلے بانی اسلام پر احسان کیا ہے مکہ میں جناب ابو طالب اور جناب ختیجت القبرہ ایک کا نام ابو طالب ہے ایک کا نام ختیجہ ہے ابو طالب نے اپنے اثر کے ذریعے سے مدد کی ہے اور جناب ختیجہ نے اپنی دولت کے ذریعے سے مدد کی جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے مکہ میں حضور سوری کائنات رہے مکہ سے باہر نہیں گئے لیکن جناب ابو طالب کی وفات کے بعد جناب ختیجہ کی وفات کے بعد حکم حجرت آیا اور حضور سوری کائنات نے مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑ کے مدینے گئے یعنی جب تک ابو طالب زندہ رہے قدرت نے کہا کہ میرا حبیب رہے گا تو مکہ ہی میں رہے گا ابو طالب کے بعد رسول کو حکم حجرت دینا شاید قدرت کا ابو طالب کو خاموش خراج عقیرت تھا جو قدرت ادا کر رہی تھی اور پھر جب دین کے پھیلانے کی بات آئے تو کبھی ابو طالب مدد کریں کبھی ابو طالب کا بیٹا مدد کریں اور جب دین کے بچانے کی منزل آئے تو کربلا میں بھی آپ دیکھئے تو جو بنی حاشم ہیں وہ کون ہیں اولاد ابو طالب ہے جو کربلا میں کام آئی ہے عزیزوں یہ محرم یہ ایام اعذا یہ ایک پیغام ہے یہ مجلسیں ایک درسگاہ ہیں ایک پیغام ہیں کل میں نے آپ کی خدمت میں بہت مختصر عرض کیا تھا کہ نام ایمان حسین علیہ السلام پر ایک یونیورسٹری ہے جو کھل جاتی ہے ایک مدرسہ ہے جو کھل جاتا ہے اور اس یونیورسٹری میں اور اس مدرسے میں آنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے مذہب کی قید نہیں ہے سنو سال کی قید نہیں ہے کالے گوڑے کی قید نہیں ہے امیر غریب کی قید نہیں ہے جاہل عالم کی قید نہیں ہے جس کا دل چاہے وہ اس مدرسے میں آ جائے اس یونیورسٹری میں آ جائے جس کا دل چاہے آ جائے ورنہ خسین کا پیغام ہے انسانیت کے لیے پیغام ہے حسین کا پیغام انسانیت کے لیے پیغام ہے ہمارے یہاں مسجدوں میں خدوے دیے جاتے ہیں نماز جمع اس میں خدوہ ہے امام جمع خدوہ دیتا ہے عیدین کی نمازیں ہیں اس میں خدوے ہیں عید کی نماز ہے عید الزہا عید الفطر یہ دونوں اس میں خدوے ہیں اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ مسلسل واض بیان ہوتا ہے اچھی اچھی باتیں بیان ہوتی ہیں اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے رسول کے بارے میں بیان ہوتا ہے کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے واجبات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے محرمات کے بارے میں بیان ہوتا ہے مختلف چیزیں اسلام کے تعلق سے بیان ہوتی ہیں مگر ان جگہوں پر جو مسجدوں میں اجتماع ہوتے ہیں ان جگہوں پر سب و سب مسلمان آتا ہے غیر مسلم نہیں آتا اس لیے کہ مسجد میں یہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے غیر مسلم نہیں آ سکتا لیکن سلام کیجئے مجلس حسین پر اس لیے کہ حسین ابن علی نے وہ درسگاہ دے دی ہے حسین کے نام پر وہ مدرسہ کھل گیا ہے کہ جس میں آنے والوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے مذہب کوئی ہو قومیت کوئی ہو فرقہ کوئی ہو رنگ کوئی ہو نسل کوئی ہو نام حسین پر آنا پیغام حسین لے کے چلے جانا ایک سلامات حجد محمد آل محمد پر حسین نے انسانیت کا پیغام دیا حسین نے عمد کا پیغام دیا حسین نے دوستی کا پیغام دیا حسین نے محبت کا پیغام دیا دوسری محلم کو حسین کربلا پہنچے ہیں دو محلم سے نمی محلم تک دوسری محلم سے نمی محلم تک یہ حسین کا پیغام نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ فوجیں آ رہی ہیں لشکر آ رہے ہیں حسین پر پانی بند ہے ساتھی محلم سے پانی بند ہو گیا مگر بھئیہ جنگ کی افتداء ہماری طرف سے نہ ہوگی میرے دوستوں جنگ کی افتداء ہماری طرف سے نہ ہوگی ہاں عزیزوں آج تیسری رات آ گئی دوسری محلم کا دن تمام ہو گیا حسین سرزمین کربلا پر پہنچ گئے اب یہ وہ راتے ہیں جس میں ہم حسین کے چاہنے والوں کا حسین کے اصحاب و انصار کا ذکر کرتے ہیں کربلا کی لڑائی بس بات تمام کر رہا ہوں کچھ ناقبت اندیشے کہتے ہیں کہ یزید موڑچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے استغفراللہ کیا موڑچہ اور کیا جنگ کیا موڑچہ اور کیا جنگ یزید سب کچھ ہارا اور حسین نے سب کچھ جیت لیا حسین فاتح کا نام ہے یزید وہ ہے جو زلیل و رسوہ ہوا حسین نے جنگ جیتی ہے اختیار میں جنگ حسین کے ہے کربلا کی لڑائی حسین نے جیتی ہے اس لیے کہ دیکھیں یزید چاہتا کیا تھا یزید چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے یزید چاہتا تھا محمد الرسول اللہ مٹ جائے یزید چاہتا تھا علی و علی اللہ ختم ہو جائے یزید چاہتا تھا کعبہ مٹ جائے یزید چاہتا تھا مسجدیں ختم ہو جائیں یزید چاہتا تھا قرآن مٹ جائے یزید چاہتا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار کا نام نہ رہے آج مسجدیں ہیں آوازِ آزان ہے اللہ اکبر ہے لا الہ الا اللہ ہے محمد الرسول اللہ ہے علی و علی اللہ ہے کعبہ ہے پران ہے حج ہے نمازیں ہیں روضہ ہے اب آپ ہی بتائیے جیتا کون اور ہارا کون جیتا کون اور ہارا کون اور کربلا کی لڑائی کے فیصلے کو آسرِ آشور نہ جا کے تھے کیجئے گا کہ آسرِ آشور فیصلہ ہو کہ کون جیتا اور کون ہارا یہ کربلا کی لڑائی کے فیصلہ تو صبح آشور ہو گیا کہ جیتا کون ہے ہارا کون پیاس سے کوئی پانی کی طرف آیا یا جدھر فراد بہ رہی تھی ادھر سے نکل کے کوئی تشنگی کی طرف گیا یا یوں کہوں کہ کربلا کے میدان میں فراد سے کوئی کوسر کی طرف آیا یا کوئی کوسر سے فراد کی طرف گیا فراد سے کوسر کی طرف آ گیا صبح آشورہ ہور آیا رات بھر اپنے خیمے میں تہلا رات بھر اپنے خیمے میں رہا کسی نے سوال کیا ہور تم کو تو بڑی بڑی لڑائیوں میں دیکھا بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا مگر وہ کیفیت نہیں دیکھی جو کیفیت تمہاری آج کی رات ہے کل تو چند پیاسوں سے مقابلہ ہے تو ہور نے کہہ دیا کہ تمہیں کیا معلوم میں اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان تولہا ہوں کہ میں جہنم کے راستے پر باقی رہوں جہاں جنت کی طرف چلا جاؤں اتنے میں ایک ہوا کا تیز جھوکا آیا حسین کے خیموں سے صداِ الاتش آ رہی تھی الاتش 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 ہائے پیاس ہائے پیاس رات کسی طرح ٹہل کے ہڑنے گزاری سو ہوئی اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اپنے غلام کو ساتھ لیا اپنے بھائی کو ساتھ لیا ہاتھوں کو جوڑا ہاتھوں کو رمال سے بندھوایا حسین کی خدمت میں پہنچا اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھ دیا کہا فرزند رسول حلی توبہ کیا میرے واسطے بھی توبہ ہے کیا میرے لیے بھی توبہ ہے حسین نے ہڑ کا سر اٹھا کے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سینے پر لگا لیا عزیزوں یہ ہڑ کا ایک سفر تھا جو حسین کے قدموں سے شروع ہوا اور حسین کے سینے پر آکے تمام ہوا حسین نے ایک جملہ کہا اے ہڑ کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہاں بھی آزاد وہاں بھی آزاد ہاتھوں کو جوڑا حسین نے خطاؤں کو معاف کر دیا حسین نے بخش دیا جنت کے جوانوں کے سردار نے معاف کر دیا تو ہڑ کہتا ہے آقا میرا بیٹا ہے آقا اسے لڑنے کی اجادت دے دیجئے اسے میدان کی اجادت دے دیجئے تو حسین نے ایک جملہ کہا اے ہڑ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو مرنے کی اجادت دلوار ہے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو خاگ خون میں غلطہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایک جملہ کہا عجیب جملہ کہا ہڑنے کہا فردن دے رسول میں نے بھی فاطمہ کا دل دکھایا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے ہائے یہ کربلا ہے جہاں بوڑھا باپ اولاد کا داغ دیکھنا چاہتا ہے جہاں تیرہ برس کا یتیم موت کا مذہ بتاتا ہے یہ کربلا ہے مولا اسے لڑنے کی اجادت دیجئے حسین نے ہڑ کے بیٹے کو مقتل کی اجادت دی بہادر باپ کا بہادر بیٹا تلوار لیے ہوئے حسین کو سلام کرتا ہوا مقتل میں صدھارہ قیامت کا جہاد کیا قیامت کی لڑائی لڑا لڑتے لڑتے ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آیا اور آواز دیئے بابا میرا سلام قبول کیجئے اب جو بوڑھا باپ بیٹے کے قریب پہنچا تو منظر دیکھا کہ حسین تو پہلے سے موجود ہے حسین پہلے سے موجود تھے اور ہڑ کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر تھا میدان کے دھنی باپ نے دیکھا کہ بیٹے کی پتلیاں پھری روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی ہڑ نے چاہا کہ اپنی آستینوں کو الٹ کے جرازہ اٹھائے بیٹے کی میت اٹھائے کہ حسین نے ہڑ کے چہرے کو دیکھا کہ ہڑ کیا ارادہ ہے کیا جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہو جوان بیٹے کی میت اٹھانا چاہتے ہو اے ہڑ میں موجود ہوں یہ دستور دنیا نہیں ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے اے ہڑ تیرے بیٹے کا جنازہ میں اٹھاؤں گا اتنا کہتے کہتے حسین نے ہڑ کے بیٹے کی میت کا اٹھا لیا میں کہوں گا ہڑ اسرِ آشور آنا جب حسین علی اکبر کا جنازہ اٹھائے کوئی مدد کرنے والا نہ ہو کوئی سہارہ دینے والا نہ ہو زہرہ کا لال اکیلہ تھا بیٹے کا جنازہ تھا بیٹے کا جنازہ